گر سے بہت اچھا بیگ لائی ہو بھئی ماشاءاللہ چلو بھئی نام بتاؤ اپنا اپنا محمد دانیہ صدیقی کلاس 5 ماشاءاللہ عبدالرافی خان کلاس 9 بہت اسامہ محمود کلاس 7 اسامہ احمد صدیقی کلاس 8 ماشاءاللہ حسان رحمانی کلاس 6 ماشاءاللہ آب بٹا سامیہ جامد کلاس 3 تحریم فاطمہ کلاس 4 مریہ منور کلاس 5 حلینا مزمبر کلاس 8 انمتہ ملک کلاس 4 ہاں بھئی ٹھیک ہو سب ٹھیک تھا گئے کھانا وانا کھا کے آئے موج مستی آج آپ کو قصہ سنائیں گے ہم حضرت سلمان علیہ السلام ہے نام سنا ہے نا جی بلکل اگر واقعہ نہیں سنا آج میں سنائیں گے واقعہ آپ کو سنائیں گے آج اور حضرت سلمان علیہ السلام جو تھے وہ حضرت دعود علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت دعود علیہ السلام بھی اللہ کے بہت بلند پایا نبی تھے رسول تھے اور چار کتابیں ہیں آسمانی کتابیں کون کون تو جو زبور ہے وہ حضرت دعود علیہ السلام پر ناظر اور حضرت دعود علیہ السلام والد تھے حضرت سلمان علیہ السلام ٹھیک ہے اور حضرت دعوت علیہ السلام وقت کے بادشاہ بھی تھے اور حضرت سلمان علیہ السلام بھی ان کے وارث ہوئے بادشاہ بھی ہوئے وقت کے اور نبی بھی ہوئے ٹھیک ہے اور حضرت سلمان علیہ السلام ایسے بادشاہ تھے کہ ان کی صرف انسانوں پر حکومت نہیں تھی جانوروں پر بھی تھی اور چرند و پرند پر بھی تھی تو کیا وہ جانوروں کی بولی جانتے تھے بولی بھی سمجھتے تھے ہواوں پر تھی ہوا پر بھی ہوا کو بھی اللہ تعالی نے ان کو اختیار دیا تھا اللہ تعالی نے ان کو اختیار دیا تھا یہ اختیار دیا تھا کہ وہ ہوا کو روکتے تھے تو رک جاتی تھی چلتے تو چل جاتی تھی اور ایک بہت بڑا تخت تھا تخت ہوتا ہے نا تخت کیا تخت نہیں تخت نہیں سمجھتی جس پر بادشاہ بیٹھتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے تخت چیئر پر بیٹھتے ہیں کون سے بادشاہ بیٹھتے ہیں جو بادشاہ ہوتا وہی بیٹھتے ہیں اچھا وہ بادشاہ جو ہے نا تخت تھا وہ بہت بڑا تو جب کہیں جانا ہوتا تھا حضرت سلمان علیہ السلام کو تو وہ ہوا کو حکم دیتے تھے وہ ہوا تخت کو اڑا دیتی تھی اور اڑتے ہوئے چلے جاتے تھے جیسے اس میں نہیں دیکھا تھا تم نے علف لیلہ میں تخت پر بیٹھتا تھا وہ سکوٹا تو وہ اس پر اڑتا ہوئے چلا جاتا تھا تو یہ تو بنایا ہوا تھا نا اور وہ تو حقیقت میں جس کا تصور ہی کوئی نہیں کر سکتا وہ تو اللہ کے نبی وہ اس کو حکم دیتے تھے تو وہ تخت جو ہے وہ ہوا میں اڑتا ہوا چلا جاتا تھا تو جب وہ تخت اڑتا تھا تو ان کی ہوا کے پریشر سے وہ گرتے نہیں تھے نہیں نا ہوا ان کو خود اڑاتی تھی ہوا ان کو ساتھ لے کے جاتی اب بھئی دیکھ لو جہاز ہے انسان کا بنایا ہوا اللہ تعالی نے انسان کو عقل دی اس نے جہاز بنایا تو جہاز کوئی اڑتے میں گرتا ہے ہاتھ سا ہو جائے کوئی ایک الگ بات ہے لیکن وہ تخت بھی اسی طرح اڑتا تھا اللہ کے حکم سے اڑتا تھا اور وہ نبی کے لئے اڑتا تھا تو تخت اڑتا ہوا چلا جاتا تھا جب وہ اڑتے تھے نا تو ان کے ساتھ بہت بڑا قافلہ جاتا تھا سب نہیں اڑتے تھے گھوڑے جا رہے ہیں اور جانور جا رہے ہیں چرند جا رہے ہیں پرندے پرندے اڑ رہے ہیں ٹھیک ہے نا بہت چنات چنات پر بھی ان کی حکومت تھی جنوں پر بھی حکومت تھی کوئی جن دیکھا تم نے نہیں کبھی نہیں دیکھا تو آئینہ بھی نہیں دیکھا کبھی لیکن جن نظر نہیں آیا تو وہ نا کیا کرتے تھے وہ دیکھو ایک چھوٹا سا بچہ آ رہا ہے اور آجو بھئی آجو 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 یہاں جو آو اڑتے ہوئے آئے ہو کیا نام ہے آپ کا آسمی باہ پڑھتے ہو کونسی کلاس کیجی ٹو کیجی ٹو میں چلے گئے کیجی ون کو پیچھے چھوڑ دیا چھوڑ دیا نا اب اگلے سال کیجی ٹو کو بھی پیچھے چھوڑ دینا ٹھیک ہے تو کیجی ٹری میں چلے جائے گا نہیں ون میں چلے جائے گا ہے نا تو حضرت سلمان علیہ السلام بھی ایسے اڑتے ہو جا رہے تھے تو اڑتے ہو جا رہے تھے تو جو چونٹیاں تھیں نا بہت ساری وہ چونٹیاں اندر چلے گئیں اور چونٹیوں کا سردار بولا کہ بھئی جلدی جلدی اندر چلے جاؤ سب حضرت سلمان علیہ السلام کا حضرت سلمان کا قافلہ آ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ اس قافلے میں تم رونتی بھی تمہیں گزرتے چلے جائیں تمہیں تو ان کے پر ہاں مارتی بھی چلے جائیں تو حضرت سلمان علیہ السلام نے ان کی آواز سن دی بات سن دی انہیں کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم پر ظلم کروں گا اور تمہیں ماروں گا بھئی یہ دیکھو سب سے پہلے تو کہ چونٹا کہاں بول رہا ہے اور کہاں حضرت سلمان علیہ السلام نے آواز سن لی ہے نا اور پھر آواز سن کر پھر اس سے بات کی یہ ایک نبی کر سکتا ہے عام انسان تو نہیں کر سکتا نا عام انسان تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا اڑنے کی کوشش کرو تھوڑا سا اڑو گے نیچے دھڑم کر کے گرو گے تو پھر حضرت سلمان علیہ السلام اس نے عرض کی کہ نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ ایسا بہت گھوڑے جا رہے ہیں تو اتنا بڑا کافلہ جا رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ چونٹیاں جو ہیں نا وہ کہیں نیچے آ جائیں اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ چونٹیوں کو بھی نا بغیر وجہ کے مارنا نہیں چاہیے جو چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچائے نقصان نہ پہنچائے اس کو نہیں مارنا چاہیے وہ اللہ کی مخلوق ہے نا اس کا بھی خیال کرنا چاہیے وہ چلے گئے پھر حضرت سلمان علیہ السلام کو نے ایک دفعہ خیال آیا کہ میں انہوں نے اللہ سے عرض کی کہ مولا مجھے تو نے اتنی سلطنت اطاف فرمائی اتنی حکومت اطاف فرمائی ہے تو تو مجھے ایسی توفیق دے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ساری مخلوق کو اکٹھا کر کے نا یہ سلطنت کیا ہوتی ہے سلطنت حکومت ٹھیک ہے سلطنت سے ہی سلطان ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے ایسی توفیق دے کہ میں ساری تیری جتنی مخلوق ہے نا وہ خشکی پر ہے سمندر پہ ہے چلتی ہے دوڑتی ہے اڑتی ہے انسان ہیں جن ہیں سب کی میں ایک دعوت کروں تو انہوں نے جتنی دعوت کری ان کو دعوت کروں ان کو کھانا کھلاوں ٹھیک ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ رزق دینا تو میرا کام ہے کس کو کتنا دینا ہے کیا دینا ہے یہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو انہوں نے عرض کی کہ مولا تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں اور اگر تیری توفیق ہو جائے تو میں دعوت کی کوشش کرلوں گا ٹھیک ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ پھر ایک اتنا بڑا گھر بناو اتنا بڑا دریا کے کنارے اتنا بڑا گھر بناو کہ اس میں ساری مخلوق ہٹھی ہو جائے جنوں کو لگا دیا جن جن بنا رہے تھے تو جن تو ایسے ایسے گھر بنا لیتے ہیں لیکن وہ گھر پتے کتنا بڑا تھا اور کتنے دنوں میں بنا ایک مہینے میں ایک دن میں ایک سال آٹھ مہینے ایک سال آٹھ مہینے میں وہ گھر بنا گھر کتنا بڑا ہوگا اتنا بڑا تھا بھئی سب کو حضرت سلمان نے کہا کہ سب کو دعوت دے دو سارے جتنے ہیں نا آج یہاں آجیں سب کی آج دعوت ہے کھانے پکائے بڑے بڑے تھال بڑی بڑی دیگیں چڑ گئیں اور پتہ نہیں کیا کیا بن رہا ہے کیا کیا پک رہا ہے جنات بھی منا رہے ہیں انسانوں کو بھی لگا دیا بڑے بڑے تھال بنائے پہلے ادھر ادھر یہ سب کچھ تو سب کے لیے الگ الگ جو ان کی غزائب ہاں وہ بن رہی تھی ٹھیک ہے جب سب لوگ آگئے تو سب لوگوں کو کھانا آپ دینا تھا ٹھیک ہے سارے لوگ اس گھر میں آگئے جتنی مخلوق تھی سب آگئی اب ان کو کھانا کھلانا تھا تو انکل بڑی وہ جو مچھلی ہوتی ہیں وہ بھی آگئیں ہاں سب سے پہلے مچھلی آئی سب سے پہلے مچھلی آئی مچھلی نے آ کر عرص کی کہ اللہ کے نبی پہلے مجھے کھانا کھلا دیں بھوک بھی بہت لگ رہی ہے اور میں تاکہ کھانا کھا کے دریہ میں واپس چلی جاؤں رہ نہیں سکتی ٹھیک ہے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بھی ٹھیک ہے کھانا اس کو پہلے کھلا دو انہیں کہا اللہ آؤ بھئی تمہیں کھانا کھلائیں وہ کھانا اس کو دیا وہ کھاتی رہی کھاتی رہی کھاتی رہی جتنا کھانا تھا وہ سب کھا گئی اتنی سی مچھلی یہی تو یہی تو خدا کی قدرت ہے اتنی سی مچھلی سارا کھانا کھا گئی اور وہ اتنی در پانے سے باہر کیسے رہی دیکھو کھاتی رہی کھاتی رہی کھاتی رہی دریا کے کنارے تھی پانی پرنے چلے جاتی ہوگی پرپک کر کے پر گھڑپ کر کے باہر آ جاتی ہوگی ہے نا وہ مری نہیں نہیں کھانا کھا رہی تھی تو پانی کے بھائی تھی پھر ایک نوالہ لیتی ہوگی گھڑپ کر کے پانی کے اندر چلی جاتی ہوگی پھر باہر آ جاتی ہوگی پھر کھاتی ہوگی یا ہو سکتا ہے دریا کے کنارے اس کو کھانا دے دیا ہو سارا کھانا دیتے جائیں دیتے جائیں وہ کھاتی گئی سارا کھانا کھا گئی حضرت لوگوں نے پوچھا کہ بھائی جو کھانا کھلا رہے تھے انہوں نے کہا ہاں بھائی بس انہوں نے کہا ابھی تو میرا آدھا پیٹ نہیں بھرا اور کھانا دو اور کھانا ختم ہوگی تو حضرت کسی کے لیے نہیں بچا سارا کھانا ہی وہ کھا گئی مچھلی سب کے لیے جس طرح تم کھا جاتی ہوگی تو باقیوں نے کیا کھایا پھر کچھ نہیں کھایا اللہ پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض کی کہ مولا تو مجھے بخش دے تو 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 رازق تو ہے میں تو دعوت کرنا چاہتا تھا اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا وہ رازق ہے وہ مالک ہے وہ پروردگار ہے وہ پالنے والا ہے وہ رب ہے پرورش کرنے والا ہے کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا کس کو کتنا رزق دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھو یہ کیسی بات کیسی بات ہوئی حضرت سلمان علیہ السلام کے طور پھر ایک دفعہ دربار لگا ہوا تھا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے دیکھا کہ آج حدود نظر نہیں آرہا ہے تو حدود پتہ کون ہوتا ہے نہیں پرندہ ہے فاقتہ کے جیسا ٹھیک ہے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آج حدود نظر نہیں آرہا کہاں گیا تو عقاب کو بھیجا فیلکن فیلکن پرندہ ایک نہیں تیرا نشیمن خسر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر یہ وہ عقاب کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ بھئی کہاں ہے وہ عقاب حدود کو لے کر آیا ڈھونڈ کے بجلدی آؤ تمہوں بلا رہے ہیں جلدی لائے ناظر ہو جاؤ وہ آیا حضر سلیمان نے پوچھا بھی کہاں تھے تم آج دربار میں نہیں آیا انہوں نے کہا جی میں بہت دور گیا ہوا تھا وہاں پر ایک شہر ہے جس کا نام ہے سبا سبا بہت دور ایک شہر ہے وہاں میں گیا تھا تو وہاں کے وہاں کی جو ملکہ ہے اس کا نام ہے بلکیس بلکیس سورج کو پوچھتے ہیں سورج کی عبادت کرتے ہیں تو حضر سلیمان نے سلام حیران ہو گئے انہوں نے کہا اچھا اور اگر تم جھوٹے ہوئے تو تم اگر جھوٹ بول رہے ہو تو تمہاری بہت کٹ لگے گی اور کٹ بھی جس کو کٹس کہتے ہیں نا کٹس ایک ہوتا ہے لٹس لٹس ہوتا ہے مطلب کوئی زیادہ لٹ جائے نا اگر کوئی کم لٹے تو اس کو کہتے ہیں لٹ جانا اور کوئی زیادہ لٹے تو اس کو کہتے ہیں لٹس مچ گئی اسی طرح چھوٹی کٹ کو کہتے ہیں کٹ اور بڑی کٹ کو کہتے ہیں کٹس انہوں نے کہا اگر آج تم نے جھوڑ بولا تو تمہاری کٹس لگے گی نے کہا جی میں کیوں جھوڑ بولوں گا آپ اللہ کے نبی ہیں میں تو آپ سے جھوڑ نہیں بول سکتا ٹھیک ہے اور پھر اس کو کٹس کا ڈر بھی تھا کہ اگر میں نے کہا تو پھر میری کٹس لگ جائے گی تو وہ پھر انہوں نے کہا جی آئیں دیکھ لیں تو پھر حضرت سلمان نے بھیجا لوگوں کو جاؤ بھئی اس کے ساتھ جا کے دیکھو اور سچ ہو تو پھر میرا پیغام ان کو تو پھر وہ حضرت بلکیس آئیں پھر وہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ کس طرح سے آئیں اور ان کا تخت آیا ٹھیک ہے بلاخر ہوا یہ کہ بلکیس آئیں اور وہ حضرت سلمان علیہ السلام پر پھر وہ بھی ایمان لے آئیں اور پھر ان کی قوم بھی حضرت سلمان علیہ السلام پر ایمان لے گا ہے پھر ایک بہت جو اہم چیز آپ کو بتانی ہے بیت المقدس بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول تھا جس طرح وہ رخ کر کے پہلے کعبہ بننے سے کعبے کے قبلہ بننے سے پہلے جس طرح مو کر کے نماز پڑھتے تھے ٹھیک ہے وہ بیت المقدس اور وہ بہت انبیاء وہاں پر آئے اور یہ بہت مقدس گھر ہے اللہ کا گھر بیت المقدس بیت المقدس بھی کہتے ہیں اسے یہ حضرت سلمان علیہ السلام نے بنوایا تھا ہاں حضرت سلمان علیہ السلام کی چونکہ حکومت تھی جنات پر انسانوں پر تو حضرت سلمان علیہ السلام سب کو ایک اٹھا کر کے کہا بے چلو ایک اللہ کا گھر بناو بیت المقدس وہ بنایا اس کے معنی کیا ہے تقدس والا گھر قدس کا گھر ٹھیک ہے مقدس گھر ٹھیک ہے اللہ کا گھر تو ہے ہی وہ تو انہیں ٹھیک ہے تو کیا ہونے اللہ تعالی نے ملاتے یہ گھر بنانے کو اللہ کی رضا کے لئے بنانا اللہ کی خوشی کے لئے اللہ کی اللہ خوش ہوگا اس کا گھر بناؤ تو سارے کٹھے ہو گئے سب کو جنات کو لگا دیا اور کہا بناو اللہ کا گھر بناؤ بیت المقدس تو اللہ کا گھر بنانے لگے جنات جتنے تھے وہ سب گھر بنانے لگ گئے اور وہ عبادت میں مصروف ہو گئے عبادت کے بعد حضرت سلمان جو ہے وہ ایک لکڑی کا اسحاج اس کو کہتے ہیں نا لکڑی بہت بڑی ٹھیک ہے لکڑی تھی ایک بہت ٹھیک ہے اس کو لے کے کھڑے ہو گئے اور کھڑے رہے کھڑے کھڑے ان کا وصال ہو گیا انتقال ہو گیا جنات کو پتہ نہیں تھا کہ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے وہ گھر بناتے رہے بناتے رہے بناتے رہے اللہ کا گھر بیت المقدس بہت عرصہ لگا ٹھیک ہے کافی عرصہ لگا اور پھر وہ ایک دیمک جو ہے اس نے لکڑی کو دیمک کیا ہوتا ہے انکل دیمک کیا ہوتا ہے وہ لکڑی کو کھاتا ہے ابھی بھی ہوتا ہے وہ لکڑی کو کھاتا ہے ٹھیک ہے اس دیمک نے اس لکڑی کو کھا لیا تو وہ کمزور ہوتی گئی ہوتی گئی لکڑی بلاخر ٹوٹ گئی جیسی لکڑی ٹوٹی حضرت سلمان علیہ السلام نیچے کے گئے آ کر جنات نے دیکھا اتنے میں گھر بھی مکمل ہو چکا تھا بیت المقدس مکمل ہو چکا تھا آ کر جنات نے اور انسانوں نے دیکھا کہ حضرت سلمان علیہ السلام تو انتقال کر گئے پھر وہ نے بعد میں پتا چلا کبھی دیمک کھا گئی اس کا مطلب ہے بہت عرصہ ہوا آپ کا انتقال ہو چکا ہے یہ حضرت سلمان علیہ السلام تھے اور یہ حضرت سلمان علیہ السلام بہت جلیل و قدر نبی تھے بہت بڑے بادشاہ جن کی حکمرانی کوئی ایسا دیکھا ہے بادشاہ جس کو اللہ رب العزت نے اتنی حکومت عطا کی ہواوں پر جانوروں پر پرندوں پر چلند پر انسانوں پر جنات پر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام مزایا مزایا